حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں ایک بات اکثر کہا کرتے تھے شادی کے موقع پر ایسے ہی کہ بھائی تم نے اپنے گھر کے تمام لوگوں کو جمع کیا خواہش ہوتی ہے کہ رشتدار سب جمع ہو جائیں جو ناراض ہیں ان کو منع کے لے آتے ہیں کہ کوئی ناراض ہے تو جا کر معافی مانگا ہاتھ پیر پکڑا کے شادی میں آپ شریک رہیے گا اس کو جیسے بھی ہوتا ہے منع کے لے آتے ہیں اور جتنے رشتدار دوستہ باب جو بھی ہوتا ہے سب کو خوش کر کے اس کو شادی میں وہ دعوت دیتا ہے بلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور فرمایا کہ بھائی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری شادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں یا نہیں سب کی خوشی کا خیال کر لیا ان کی خوشی کا خیال نہیں کیا کہ انہوں نے تو فرمایا تھا سادگی سے نکاح کر لیتے تو اسی میں سب سے زیادہ برکت تھی خیر تھا لیکن ہم نے ہر معاملے میں ایک چیز نہیں پورا جسمی زخمی ہے کون سے عوض کو ہاتھ لگائی ہے کوئی ایک چیز ہو تو بھائی سمجھا جائے کہ چلو ایک ہونا تو صحیح ہے کم سے کم جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں صدرنے والی نہیں مجاہدات تو کرنے پڑیں گے بغیر مجاہدے کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہاں یہ کم سے کم یہ ہے کہ ہمیں بدنی مجاہدہ نہیں کرنا ہے تکالیف اور مصیبتیں ہمیں نہیں ملنے والی ہمیں بس نفس کو اپنے دبا کے کام کر لینا ہے مجاہدے کے کام کرنے پڑیں گے